میں ہوں پریم پرکاس آج ہم پڑھیں گے دو پوائنٹ تین یہ ہے اے پریمے سنکھاؤں کی پرمانکتہ سے سمدت آپ کو صد کرنا ہے کہ روٹ دو روٹ تین روٹ پانچ یا پھر کوئی بھی اے پریمے سنکھاؤں دے رہے کہ اس کو آپ کو صد کرنا ہے کہ یہ ایک اے پریمے سنکھاؤں ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم ایک پرمے کا عجیل کر لیتے ہیں وہ یہ پرمے ہے کہ یدی آپ کسی ورگ سنکھاؤں میں جیسے میں نے ورگ سنکھاؤں لے لی دو سو پچیس یہ ہے پندرہ کا ورگ یدی آپ کسی ورگ سنکھاؤں میں ایک ابج سنکھاؤں کا بھاگ دیتے ہو ایک پرائم نمبر کا بھاگ دیتے ہو ورگ سنکھاؤں میں ایک ابج سنکھاؤں کا بھاگ دیتے ہو اور اس کا بھاگ اس میں پورا پورا جاتا ہے جیسے میں ابج سنکھاؤں لے لیتا ہوں تین اب دیکھو تین کا بھاگ دو سو پچیس میں دیتا ہوں دو سو پچیس میں تین کا بھاگ سات تیہ اکیس گھٹائیں گے تو بچے گا ایک اور پانچ پندرہ پانچ تیہ پندرہ گھٹانے پر بچ گیا سیسپل جیرو تو یہاں پر دیکھو اس دو سو پچیس میں ایک ورق سنکھیا میں ایک اباج سنکھیا کا بھاگ پورا پورا جا رہا ہے یدی کسی ورق سنکھیا میں کسی اباج سنکھیا کا بھاگ پورا پورا جاتا ہے تو اس کے ورق مول میں یعنی دو سو پچیس کا ورق مول نکالیں گے دو سو پچیس کے ورق مول میں بھی تین کا بھاگ پورا پورا جائے گا دو سو پچیس کا ورق مول ہوتا ہے پندرہ اب دیکھ لو پندرہ میں بھی تین کا بھاگ پورا پورا جاتا ہے تو ایک ورق سنکھیا میں اباج سنکھیا کا بھاگ پورا پورا جا رہا ہے تو اس کے ورق مول میں بھی اس اباج سنکھیا کا بھاگ پورا پورا جائے گا یہ ہے یہ پرمی اس پرمے کی یہاں پر آو سکتا پڑے گی اس کو یاد رکھنا چلیئے میں لیتا ہوں اس میں آگے ایک پرمے دی رکھی ہے صدگی جی کی روٹ 2 ایک ایپ پریمہ سنکھیا ہے اس کے بعد میں آپ کو دیرکا ہے صدگی جی کی روٹ 3 ایک ایپ پریمہ سنکھیا ہے صدگی جی کی روٹ 5 ایک ایپ پریمہ سنکھیا ہے تو ہم سب سے بہت لیے لیتے ہیں روٹ 2 والا پرسنہ ہے آپ کا پرسنہ والی ہم پڑھ رہے ہیں دو پوائنٹ تین آپ کا پرسن ہے صد کیجئے کی روٹ دو ایک اے پری میں سنکھیا ہے یہ ہمیں صد کرنا ہے یہ کیسے نہیں اور جب ہم اس کا حل لکھیں گے تو کس پرکار لکھیں گے دیکھو ہم لکھیں گے معنی روٹ دو ایک پری میں سنکھیا ہے ہاں ہم گلت مان رہے ہیں ہم گلت مان رہے ہیں ہمیں صد کرنا ہے اے پری میں ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ روٹ دو ایک اے پری میں سنکھیا ہوتی ہے میں نے سروات میں سنکھیا پدہ تیم آپ کو بتایا تھا تو ہم یہاں پر جان بوجھ کر لکھ رہے ہیں کہ ایک پری میں سنکھیا ہے ہم گلت مان رہے ہیں ہم سروات میں گلت مان رہے ہیں گلت مان رہے ہیں تو آگے جا کر اپنا اتر بھی گلت آئے گا تو اس ٹائم ہم اپنی گلتی سوکار کر لیں گے اور ہم کہہ دیں گے کہ سوری اپنے سروات میں غلط مان لیا تھا ہم نے پری میں مانا تھا یہ پری میں نہیں ہے کیونکہ پری میں ہوتی تو اپنا ہی اس پرکاس ہے کہ صحیح میتھرڈ سے اتر آ جاتا جبکہ لاشٹ میں اتر ایک کنفیوجنگ استطی والا آئے گا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ کنفیوجنگ استطیت اس لیے بنی کیونکہ ہم نے سروات میں غلط مان لیا تھا اور یہ روٹ دو ایک پری میں نہیں ہو کر اے پری میں سنکھیا ہوگی یہ طریقہ رہے گا اس کا مانا روٹ دو ایک پری میں سنکھیا ہے یدی کوئی سنکھیا پری میں ہے تو ہم اس کو پی بٹا کیو روپ میں لکھ سکتے ہیں مانا روٹ دو ایک پری میں سنکھیا ہے تب اسے پی بٹا کیو روپ میں لکھا جا سکتا ہے پی بٹا کیو روپ میں لکھا جا سکتا ہے تتھا یدی کوئی سنکھیا پری میں ہے تو ہم اس کو پی بٹا کیوں روپ میں لکھ سکتے ہیں تتھا پی بٹا کیوں کہ سہے اباجے گھنن کھنڈ سہے اباجے کا مطلب ہوتا ہے ایسی سنکھیاں جو آپس میں کسی سے کٹے نہیں یعنی ایسی سنکھیاں جس میں آپس میں کوئی اوبینیسٹ گھنن کھنڈ نہیں ہو جیسے میں نے لے لیا چودہ اب دیکھو چودہ بھاجے سنکھیا ہے اور میں نے لے لیا پندرہ پندرہ بھی بھاجے سنکھیاں ہے یہ دونوں سنکھیاں ہیں بھاجے سنکھیاں ہیں لیکن ان دونوں سنکھیاں میں کوئی اوبینیسٹ گھنن کھنڈ نہیں ہے یعنی ہم ان دونوں سنکھیاں کو کسی سمان سنکھیاں سے نہیں کٹ سکتے ان کے گھنن کھنڈ آتے ہیں دو انٹو سات اور تین انٹو پانچ اب دیکھو دونوں میں کوئی کومن نہیں ہے تو یہ کٹیں گے نہیں یہ نہیں کٹیں گے یہ آپس میں کہلائیں گے ایک دوسرے کے اباج یہ ایک دوسرے سے بھاجیت نہیں ہو رہے ہیں یہ دونوں کسی سمان سنگیہ سے نہیں کٹ رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس میدی کوئی پری میں سنگیہ ہے تو ہم اس کا سرلتم روپ لے لیں گے یعنی پی بٹا کیوں کہ اس سے اب آج یہ گونن کھنٹ لے لیں گے آپ کے پاس ممالج چودہ تھا اور ایک جنگہ تھا ایک کیس یہ آگیا پی بٹا کیوں روپ اب میں اس کو سرل کر لیتا ہوں دونوں میں بھاگ جاتا ہے سات کا اس میں جاتا ہے دو بار اس میں جاتا ہے تین بار تو یہاں پر اب جو دو بٹا تین آیا ہے یہ ہو جائے گا اے بٹا بی منہ روٹ دو ایک پری میں سنگیہ اس کو پی بٹا کی روپ میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے سے اب آج یہ گونن کھنٹ لے لیتا ہوں میں سے اب آج یہ گونن کھنٹ اے بٹا بی لینے پر یہ پی بٹا کی روپ ہے اور اس کا جو سرلتم روپ ہے وہ اے بٹا بی ہو گیا اب دیکھو سرلتم روپ کسی بھی سمان سنگیہ سے آپس میں کٹتا نہیں یہ دیان رکھنا سے اب آج یہ لے لیا میں نے اے بٹا بی کو اس کا مطلب ہے کہ اے کا بھاگ بی میں پورا پورا نہیں جائے گا اور بی کا بھاگ اے میں پورا پورا نہیں جائے گا اس بات کو یاد رکھنا آگے جا کر یہیں پر اسی پوائنٹ میں گڑوڑ ہوگی آگے جا کر کیا ہوگا کہ اے کا بھاگ بی میں جارہا ہے اور بی کا اے میں جارہا ہے جبکہ ہپنڈ سروات میں مان رہے ہیں کہ دونوں میں آپس میں بھاگ نہیں جائے گا تو آپ نے کیا کیا روٹ دو کو پی بٹا کیو روپ میں لکھ لیا اور پھر ان کا سرلتم روپ لے لیا آپ نے اے بٹا بی تو روٹ دو برابر آگیا اے بٹا بی دونوں اور ورگ کر دیجئے دونوں اور ورگ کرنے پر دونوں اور ورگ کریں گے تو روٹ دو کا ورگ دو ہو جائے گا اور ادھر ہو جائے گا اے سکوئر بٹا بی سکوئر بٹا میں بی سکوئر ادھر بیجتے ہی انٹو میں آ جائے گا یہ آگے بی سکوئر اور ادھر بچے گا اے سکوئر بٹا میں بی سکوئر ادھر بیجتے ہی انٹو میں اور دیکھو انٹو میں دو ہے اس کا پکشاندن کرتے ہیں انٹوالا دو چلا جائے گا بٹا میں اب دو کیسی سنکھیا ہے دو ہے ایک اباجی سنکھیا اور میں نے سراتم بتایا تھا کہ کسی ورگ سنکھیا میں یہاں پر دیکھو اے اسکوئر یعنی ایک ورگ سنکھیا ہے کسی ورگ سنکھیا میں کسی اباجی سنکھیا کا بھاگ پورا پورا جاتا ہے تو اس کے ورگ مول میں بھی اس سنکھیا کا بھاگ پورا پورا جائے گا اب بھاگ پورا پورا جا رہا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلا کیونکہ اے سکوئر میں دو کا بھاگ دیتے ہیں تو اتر آتا ہے بی سکوئر اور بی سکوئر کیا ہوئے بی کا ورگ ہے اور بی کیا ہے بی ہے کیو کا سرلتم روپ اور کیو کیا ہے کیو ہے ایک پریمہ سنگھیا میں اور کیوں پریمہ سنگھیا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے پریمہ سنگھا کیسے کہتے ہیں ایسی سنگھیا ہے جس کو پی بٹاکیو روپ میں لکھ سکتے ہیں جہاں پی وے کیو پرنانگ ہے یعنی Q کا مان پورا پورا ہے Q کا مان پورا پورا ہے تو B کا مان بھی پورا پورا ہوگا پورنانک میں ہوگا اور ایک پورنانک کا ورگ بھی ایک پورنانک ہوتا ہے تو B اسکوئر ایک پورنانک ہے یعنی پورے پورے مانوالی سنگ کیا ہے پوائنٹ میں نہیں ہے اس کا مطلب A اسکوئر میں دو کا بھاگ پورا پورا جاتا ہے اب بھاگ کیسے جاتا ہے دیکھو یدی میں کہوں کہ دس میں پانچ کا بھاگ پورا پورا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس میں پانچ چھپا ہوا ہے یہ دیکھ لو اس پرکار دس میں پانچ چھپا ہوا ہے اگر نہیں چھپا ہوا ہے دس کو ہم لکھ سکتے ہیں پانچ انٹو دو تو یہاں پر دیکھو پانچ سے پانچ گڑ جائے اگر بچے گا کیا دو بچے گا تو یہ دی کسی سنکھیا کا بھاگ کسی اینی سنکھیا میں پورا پورا جاتا ہے اس کا مطلب اس سنکھیا میں نیچے والی سنکھیا چھپی ہوئی ہے یعنی A اسکور میں کون چھپاوا ہے دو چھپاوا ہے تو میں مان لیتا ہوں تب مانا A برابر 2C میں نے A کا ایک گننخنڈ تو دو لے لیا کیونکہ اس میں بھاگ پورا پورا جا رہا تھا ایک گننخنڈ تو دو آئے گئی آئے گا اب باقی جو بچ گیا اس کو میں نے C مان لیا یہ سمیکرن نمبر ایک اور یہ ہو گیا سمیکرن نمبر دو سمیکرن دو کا مان سمیکرن ایک میں رکھ دیجئے سمیکرن دو کا مان سمیکرن ایک میں رکھنے پر یہاں پر ہے B سکوئر برابر A سکوئر بٹا دو ایک آمان ہے 2C تو جائے گا 2C کا سکوئر اور بٹا میں دو B سکوئر برابر دو کا سکوئر چار اور سی کا سکوئر دو کا سکوئر جائے گا چار اور پھر ہے سی کا سکوئر اور بٹا میں ہے دو دو کا بھاگ چار میں جائے گا دو بار انٹو میں دو ادھر بیستے آ جائے گا بٹا میں B سکوئر بٹا دو اور برابر مارا ہے سی سکوئر یہاں پر دیکھو ایک ورگ سنکھیا اس میں ایک عوض سنکھیا کا بھاگ جا رہا ہے تو میں یہاں پر لکھ دوں گا بی سکوئر دو سن بھاگ جائے ہیں تب ب بھی دو سن بھاگ جائے ہوگا اور یہاں پر کیا تھا یہاں پر تھا اے سکوئر دو سن بھاگ جائے ہیں تب اے بھی دو سن بھاگ جائے ہوگا تو یہاں پر دیکھو اے سکوئر میں دو کا بھاگ جا رہا ہے یعنی اے میں دو کا بھاگ جا رہا ہے اور یہاں پر دیکھو ب میں دو کا بھاگ جا رہا ہے جبکہ اپنے سروات میں مانا تھا کہ اے اور ب دونوں سے اب آجے ہیں آپس میں کسی بھی سمان سنکھیا سے نہیں کٹیں گے جبکہ اپنے یہاں پر ویرو دباس آرہا ہے یہاں پر تو اپنے مانا ہے کہ اے اور بی کسی سے نہیں کٹیں گے جبکہ یہاں پر اے اور بی دونوں دو سے کٹ رہے ہیں یہ ویرو دباس کیوں آرہا ہے کیونکہ اپنے سروات میں غلط مان لیا تھا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جو کی ہماری کلپنا کلپنا کا مطلب جو اپنے مانا ہے کہ ویرو دباس میں ہے ویرو دباس کا مطلب ہے کہ کونٹراسٹ میں ہے ہماری کلپنا غلط ہے تتہ دی گئی سنخیہ اے کہ اے پری میں سنخیہ ہوگی ہم یہاں پر لکھ دیں گے ہماری کلپنا ہی غلط ہے اپنے جو سروات میں مانا تھا وہ ہمارا مانا ہوا غلط ہے ہم نے پری میں مان لیا تھا جبکہ یہ اے پری میں سنخیہ ہوگی تو یہ اس پرکار سے تھا اب یہاں پر آجائے یہاں پر صد کرو روٹ پانچ تو دو کی جگہیں پانچ جائے گا جہاں جہاں دو ہے وہاں وہاں پانچ جائے گا اور کوئی بھی پھیر بدل نہیں ہوگا جہاں جہاں دو ہے وہاں وہاں پانچ جائے گا یہاں پر پانچ کا سکوئر ہو جائے گا اور یہاں پر بٹا میں پانچ جائے گا پانچ کا سکوئر آئے گا پچیس بٹا میں پانچ پانچ میں پانچ بار انٹو میں پانچ ادھر بیستی بٹا میں بی سکوئر پانچ سے بھائی جائے تب بھی بی پانچ سے بھائی جائے ہوگا بٹا کیو روپ میں لکھ سکتے ہیں اور اس کے سرالتم روپ لے لیا آپ نے اے بٹا بی سنکھیا پی بٹا کیو روپ میں لکھی اس کا سرالتم روپ اے بٹا بی لے لیا دونوں اور ورک کر دینا ورک کرنے کے بعد میں پانچ کو کسی ایک سنکھیا کے بٹا میں بھیج دینا ایک ورک سنکھیا کے بٹا میں جائے گی تو اس کا ورک مل اس پانچ سے بھاجے ہوگا تو پھر اس پانچ کو ہم مان لیں گے یہاں پر اے برابر پائی سی مان لیں گے پانچ کے دو گھنن خند لے لیں گے ایک تو پانچ یدی تین ہے تو ایک گھنن خند لے لیں گے ہم تین تھری سی لے لیں گے دو ہے تو ٹو سی اور پانچ ہے تو پائیو سی لے لیں گے اس پرکار سے ہم اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اب اگلا ادارن دیکھئے ادارن نمبر ایک ادارن ایک ہے سات روڑ پانچ صد کرو کہ سات روڑ پانچ ایک ایک پری میں سنکھیا ہے تو ہم کیا کریں گے مانا سات روڑ پانچ ایک پری میں سنکھیا ہے پری میں سنکھیا ہے تب اسے پی بٹا کیوں روپ میں لکھ سکتے ہیں یدی کوئی سنکھیا پری میں ہے تو اس کو پی بٹا کیوں روپ میں لکھ سکتے ہیں تو سات روٹ پانچ برابر اپن نے لے لیا پی بٹا کیوں اب دیکھو روٹ پانچ برابر پی بٹا کیوں انٹوں میں سات ہے ادھر پکشان کرتا ہی بٹا میں چلا جائے گا اب دیکھئے پانچ ایک اے پری میں سنکھیا ہے اپن نے ابھی صد کیا تھا پانچ اے پری میں ہے اور ادھر آ رہی ہے یہ پری میں سنکھیا کیونکہ سات اے پری میں سنکھیا سات پری میں سنکھیا اور پی بٹا کیوں تو پری میں ہے تو ایک اے پری میں سنکھیا اور ایک آرہی ہے پری میں سنکھیا دونوں آرہی ہیں برابر جبکہ اے پری میں اور پری میں الگ الگ ہوتی ہے یہاں پر دیکھو پری میں اور اے پری میں سمانی ہوگی یعنی جو پری میں ہوتی ہے وہ اے پری میں ہوتی ہے ایسا نہیں ہے پری میں کومپی بٹا کیوں روپ میں لکھ سکتے ہیں اس کومپی بٹا کیوں روپ میں نہیں لکھ سکتے تو یہاں پر دونوں سنکھیاں برابر آرہی ہیں جو کی کیا ہے گلت ہے ہماری کلپنا غلط ہے تتادی کہ یہ سنکھیا پری میں سنکھیا نہیں ہو کر ایک اے پری میں سنکھیا ہوگی تو یدی سنگل آئے روٹ دو روٹ تین روٹ پانچ تب تو کافی لمبا ہوگا پرسن ہے اور یدی اس پرکار سے دے رہے گا گناہ جوڑ یا باقی گروپ میں دیا ہوا ہے تب یہ چھوٹا سا پرسن ہوگا آپ کیا کرنا دی کہ سنکھیا کو پری میں سنکھیا مان لینا اور اس کو پی بٹا کی روپ میں لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں روٹ والے سنکھیا کو ایک طرف رکھنا باقی سب سنکھیاوں کو دوسری طرف ہے بیز دینا اگلا ادھار دیکھیں ادھار نمبر دو تین پلس دو روٹ پانچ ادھار نمبر دو تین پلس دو روٹ پانچ تین پلس دو روٹ پانچ کے لیے آپ کیا کروگے مانا یہ ایک پری میں سنکھیا ہے تب ہی سن پی بٹا کی روپ میں لکھ سکتے ہیں تو تین پلس دو روٹ پانچ کے برابر کیا آ جائے گا P بٹا Q ہا جائے گا دو روٹ پانچ برابر P بٹا Q پلس میں تین ادھر بھیجتی چلا جائے گا مائنس میں اس کے بٹا ہم گسنے تو بٹا میں ایک لے سے بھلے کر اس کو حل کر لو بینوں کی جو بھی اور ہی اس کو حل کر لو یا تیر چھا گنا کر سکتے ہو جب دو بینوں کی باقی کرنی ہو تو آپ تیر چھا گنا کر سکتے ہو P کو ایک سے انٹو کیا P مائنس تین کو Q سے انٹو کیا تین Q اور بٹا میں Q کو ایک سے انٹو کیا انٹو میں دو ادھر بھیجتی کان چلا جائے گا بٹا میں اور ادھر کیا بچے گا روٹ پانچ روٹ پانچ ایک اے پری میں اور یہ پری میں جو کی غلط ہے اتہ ہمارے کلپنا غلط ہے تدہ دیگی سنخیہ ایک اے پری میں سنخیہ ہوگی اس پرکار سے پرسناولی دو پوائنٹ تین کا پہلا اور دوسرا پرسن ہوگا پہلا پرسن میں کروا دیتا ہوں دوسرے کے تین پوائنٹ تینوں آپ کو کرنے ہیں پہلا پرسن دیکھیں پانچ مائنس روٹ تین تو ہم لکھ لیں گے معنی پانچ مائنس روٹ تین ایک پری میں سنخیہ ہے تب اسے P بٹا کیوں روپ میں لکھ سکتے ہیں تو آپ نے کہا پانچ مائنس روٹ تین کو لکھ لیا P بٹا کیوں روپ میں پانچ P بٹا کیوں کو اس طرح لکھا جاؤ تو جائے گا مائنس P بٹا کیوں اور مائنس روٹ تین کو اس طرح بیز دو تو جائے گا پلس کا روٹ تین یہ ایک پری میں سنخیہ ہے اور یہ ایک اے پری میں سنخیہ ہے اب پری میں اور اے پری میں آپس میں برابر ہوتی نہیں ہے تو یہ کتھن ہوگی اپنا گلت یہ گلت کیوں ہوگا ہے کیونکہ اپنی کلپنا گلت ہے اپنے سروات میں گلت مان لیا تھا اپنے مان لیا تھا کہ یہ پری میں ہے جبکہ یہ پری میں نہیں ہے جو کی گلت ہے تتھا ہماری تب ہماری کلپنا گلت ہوگی تتھا دیگی سنخیہ ایک اے پری میں سنخیہ ہوگی اس پرکار سے یہ پہلا ٹھیک اسی پرکار سے دوسرے کے تین پوائنٹ ہوں گے آپ دیکھو ادھان نمبر تین اور کیوسن نمبر تین ادھان تین اور دو پوائنٹ تین کا کیوسن نمبر تین دونوں ایک ہی طریقے سے حل ہوں گے پہلے میں ادھان تین لے لیتا ہوں ادھان تین روٹ دو پلس روٹ پانچ صد کرو کہ ایک پری میں سنخیہ ہے ہم اس کو مان لیں گے پی بٹا کیو یعنی پری میں وہ لائن لکھنی ہے آپ کو مانا یہ سنخیہ ایک پری میں سنخیہ تب اسے ہم پی بٹا کیو روپ میں لکھ سکتے ہیں اب کیا کرو آپ کسی ایک سنخیہ کا پکشاندن کر دو میں روٹ دو کو اس طرف رکھتا ہوں پی بٹا کیو پلس کا روٹ پانچ ادھر بیستی ہو جائے گا مانس کا روٹ پانچ اتنا کرنے کے بعد میں آپ کو دونوں اور ورک کر دینا ہے کسی ایک سنخیہ کو اس طرح بیست دینا ہے دونوں اور ورک کرنے پر دونوں اور ورک کریں گے تو یہ ادھر ہو جائے گا روٹ دو کا ورک اور ادھر ہو جائے گا پی بٹا کیو مانس روٹ پانچ کا ورک روٹ دو کا ورک دو یہاں پر اے مانس بی کا ہولی سکوئر تو جائے گا اے سکوئر مانس ٹو اے بی اور پلس میں جائے گا بی سکوئر اے سکوئر مانس ٹو اے بی اور پلس میں جائے گا بی سکوئر روٹ پانچ کا سکوئر پانچ اب آپ روٹ والی سنخیہ کو ایک طرف بھی رکھو اور باقی سب کو ایک طرف لے کے آجاؤ میں اس کا پکشان کر کے اس کو میں لیاتا ہوں اس طرف مانس کا ہے اس طرف آتے ہو جائے گا پلس دو روٹ پانچ پی بٹا کیو اور اس طرف کیا بچے گا اس طرف بچے گا پی سکوئر بٹا کیو سکوئر پلس میں ہے پانچ اور یہ دو اس طرف بھیجتے ہی ہو جائے گا مانس دو پی سکوئر بٹا کیو سکوئر پلس پانچ میں سے دو گٹائد بچ گیا تین اس کے بٹا ہم گشنید بٹا میں ایک تیر چھا گنا کر لو جب دو ب00 کی جواڑ یا باقی ہوتی ہے پ سکوئر کو ایک سینٹو کیا پ سکوئر پلاس تین کو cỡ� سینٹو کرتے ہیں تین کیو سکوئر اور بٹا میں کیو سکوئر اب دیکھئے گنا میں دو روٹ پانچ گنا والا دو روٹ پانچ ادھر بیشتے ہی گنا میں دو ادھر بیشتے ہی بٹا میں جائے گا اور گنا میں ہے P ادھر بیشتے ہی گنا والا P چلا جائے گا بٹا میں اور بٹا والا Q آ جائے گا گھوڑا میں اور تو اس طرح بچے گا کیول روٹ پانچ دو انٹوں میں ادھر بھیجتے ہی بٹا میں P انٹوں میں ادھر بھیجتے ہی بٹا میں اور Q ادھر بھیجتے ہی بٹا میں تو آپ نے کیا کہ یہاں پر P بٹا Q کو اس طرح بھیج دیا اور دو کو بھی اس طرح بھیج دیا تو بچا کیا روٹ پانچ اب روٹ پانچ آپ نے صد کر رکھا ہے کہ یہ ایک اپری میں اور یہ پری میں دونوں برابر آرہی ہیں جو کی گلت ہے راتے ہماری کلپنا بھی کیا ہے گلت ہے اور یہ ایک سنکھے پری میں سنکھے نہیں ہو کر ایک ایک پری میں سنکھے ہوگی ٹھیک اسی پرکار پرسنار آپ کو دے رکھا ہے روٹ پی پلس روٹ کیو معنی یہ ایک پری میں سنکھا ہے تب اسے پی بٹا کیو روپ میں لگ سکتے ہیں اور پی بٹا کیو روپ میں اور یہاں پر بھی پی اور کیو دیا ہوا ہے تو اپن اب اے بٹا بی لے لیں گے ہم لے لیں گے روٹ پی پلس روٹ کیو برابر اے بٹا بی یہ پریمے روپ میں لکھ دیئے اس کو اب دونوں اور ورک کریں گے ایک پکشان کر دو پہلے پھر ورک کر دو اے بٹا بی پلس کا کیو اس در پکشان کرتی ہو گیا مائنس کا کیو اب اس کا ورک کر دو روٹ پی کا ورگ برابر ہوگا اے بٹا بی مائنس روٹ کیو کا ورک دونوں اور ورک کر دینا یہ آل سکور کھول دینا یہ بھی کھول دینا اور لاسٹ میں جو روٹ والی سنکھیا اس کو ایک طرف رکھنا باقی سب سنکھیاں کو دوسری طرف بیز دینا اور پھر لکھ دینا کہ اے پریمے اور پریمے برابر ہو رہی ہے جو کی غلط ہے ہمارے دوارہ کیے گئے کلپنا غلط ہے اور دیکھ اے سنکھیا اے پریمے سنکھیا ہوگی اس پرکاہ سے تھی یہ دو پوئنٹ تین آگے ہم پڑھیں گے واسطوک سنکھاوں کے دسملوں پرسار کے بارے میں تب تک کے لیے نمسکار